یہ خاتون نہ صرف مفرور ہیں بلکہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں نور بی بی انہوں نے زہرہ کازمی پر شروع میں تو بڑا پیار کیا لیکن اس کے بعد آستے آستے تشدد کرنا شروع کیا اور یہ بات زہرہ کازمی کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ زہیر جو کہتا ہے جو کرتا ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سو چھوڑ دیا ہے ہم نے کوشش کی کہ تمہارے ماں باپ سے تمہارا تعلق ہو سکے دوبارہ سے بات چیت ہو سکے تمہارا دوبارہ سے رابطہ کرائے جا سکے لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہیدل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب زہیر کی والدہ نور منیر یا نور بی بی یہ اس وقت کہاں ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہے لیکن اس کا جواب بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور کم سے کم سن پولیس کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے عدالت کی جانب سے سن پولیس کو بار بار یہ اقامات دیے جارہا ہے کہ جناب یہ تو مفرور ملزمان ہے ان کو عدالت پیش کیوں نہیں کیا جاتا لیکن سن پولیس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس کے بعد ان کو اگلی تاریخ مل جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب نور بی بی ایسی کونسی شخصیت ہیں جن کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا سن پولیس اس وقت کیوں بے بس ہے ان کو گرفتار کرنے کے مامے آج آپ کے سامنے میں کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں جناب اور یہ حقائق آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے اور اس سے اس کیس کا جو زاویہ ہے مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا ان لوگوں کے ذہن میں جن کے ذہن میں شاید یہ تھوڑے خیالات ہیں کہ یہ نیکسز نہیں ہے یہ گروہ نہیں ہے یہ گینگ نہیں ہے آج ان کے جو خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے کیوں جو لاہور میں بیٹی ہوئی خاتون ہیں اور ان کے ساتھ جو تین چار دوست اور ہوتے ہیں جو پورے پاکستان ہیں بائیس کرونے میں چار لوگ ہیں جو کہ زہیر اور شبیر کی ترجمانی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی زہیر اور شبیر کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے نیریٹیف کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ چار لوگ کیوں نور بی بی اور زہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتی ہیں یہ بھی میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام کا فورم حاضر ہے جناب سلمان.مرزAA کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کریں جو آپ میسج کریں گے میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا ریپلائے ضرور کروں گا زہرہ کازمی کی ملاقات یہ ملاقات اپنے والدین سے ہوئی اس ملاقات میں کئی رازو نیاز کی باتیں ہوئیں لیکن آپ کو میں ایک باہ بتاؤں تھوڑا سا بیک گراؤن زہیر اور شبیر بلکل یہ نہیں چاہتے تھے یہ گینگ نہیں چاہتا تھا کہ جناب کسی طریقے سے مہدی کازمی یا ان کی وائف اپنی بیٹی سے ملاقات کریں جن کی بیٹی ہے جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ ہی اپنی بیٹی سے ملاقات نہ کریں یہ زہیر اور شبیر چاہتے تھے جن کے ساتھ زہرہ کازمی مشکل سے شاید دو مہینہ یا ایک مہینہ رہی لیکن اس کی وجہ کیا تھی کیا ایسی سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جناب زہرہ کازمی اپنے والدین سے ملاقات نہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ زہرہ کازمی ہر وہ راز افشا کر دے گی جس راز کو راز رکھنے میں زہیر اور شبیر اور ساسد ان کے ترجمانوں کی آفیت تھی ان کی بقاہی سیس کے لیے تھی کہ وہ راز راز رہے اب پہلی تاریخ اور سولہ تاریخ ملاقات ہوئی میدی کازمی صاحب کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی ملاقات کافی زیادہ خوشگوار تھی اس ملاقات کے اندر زہرہ کازمی نے نور بی بی کے والے سے کچھ انکشافات کی نور بی بی جب زہیر کے پاس زہرہ کازمی گئی جو اس سٹوری سنائے گئی کہ جناب یہاں سے وہ جاتی ہے کہ جناب وہ پنجاب انیورسٹی پہنچتی ہے ایک لڑکی سے وہ فون کرواتی اور اس کے بعد زہیر آتا ہے جو اس سٹوری آپ نے پہلے دس دفعہ سن لی ہوگی اب اس کے بعد نور بی بی نے پریس کانفرنس بھی کی میڈیا پر بھی آئیں انہوں نے آکی یوٹیوبرز کو انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے بڑی معصوم بننے کی کوشش کی کہ جناب میں نے تو بہت کوشش کی کہ جناب زہرہ کازمی اپنے والدین سے ملاقات کر سکے لیکن اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے غور سے سننا ہے اس وقت ان کی خواہشتی کے کسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے ہی یعنی زہرہ کازمی کا سودہ ان کے ماں باپ سے ہی کیا جا سکے ان کو یہ کہا جا سکے کہ جناب آپ کی بیٹی آپ کو الوٹ آ دی جائے گی لیکن اس کے بدلے یہ تمام چیزیں ہوں گی اور اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کی بیٹی آپ کو کبھی دوبارہ نہیں مل سکے اور اس میں شدت اس وقت آئی جب انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور کچھ لوگوں کو پکڑنے کے بعد کہا کہ یوٹیوب چینلز بناو اور ہماری تعریفیں کرو زہیر کی شبیر کی نور بی کی تعریفیں کرنی ہے آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے اور وہ تعریفیں کریں گے تو ہم آپ کا زہرہ کازمی سے انٹرویو کروا دیں گے کیوں زہرہ کازمی نے صرف دو سے تین لوگوں کو انٹرویو دیا باقی لوگوں کو انٹرویو دینا سکی زہرہ کازمی پر جس حد تک تشدد ہوتا تھا جس حد تک بات پیڑ ہوتی تھی جس طرح سے اس کو تظلیل کی جاتی تھی جس طرح سے اس کی بیزتی کی جاتی تھی اس ساری چیزوں کو اس نے خود بیان کی اپنے والدین کے سامنے کہ کس طرح نور بی بی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے زیادہ عرصے تو اس کو رکھنا نہیں ہے آج نہیں تو کل انہوں نے کسی کے حوالے کر ہی دینا ہے تو جب تک یہاں پر موجود ہے شروع میں تو بڑا اچھا ماں مولا رہا شروع میں ہر چیز جو کہتے ہیں نا کہ جناب جو ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے بڑا اچھا رہا ہے کہ ہماری بیٹی ہے اور جناب تم نے اب یہی رہنا ہے جب پتا چلا کہ جناب زہرہ کازمی کا اپنے والدین سے ہی سودا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بڑے پیار پسلا کے جناب کہا کہ آپ نے بھی یہی رہنا ہے میں تمہاری ماں ہوں اب آپ ایک چیز کو سوچئے ہم لوگ ایک اچھے گھرانے سے ہیں لیکن ہاں ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے زہرہ کازمی کا بھرپور خیال رکھا لیکن جو ویڈیوز نکل کر آئیں جو تصاویر نکل کر آئیں جب یہ زہرہ کازمی شبیر اور زہیر کے قبضے میں تھی اس وقت کی جو تصاویر تھی صاف اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بچی پر بے تہاشا تشدد کیا گیا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ پنجاب میں ہیوجلی ہوتا ہے کہ گھر میں جب بہو آتی ہے نا تو محلے دار اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب بہو سے ملیں گے بات کریں گے نئے ممبر آیا جب بھی اس کے محلے والی جاتے تھے تو یہی کہا جاتا تھا کہ جناب بچی سو رہی ہے اس نے بقاعدہ طور پر جو ان کے نیبرز ہیں محلے والے ہیں انہوں نے میڈیا کو انٹرویوز دی ہیں اور یہ بتایا کہ جناب یہ کونسی بچی ہے جو بارہ چودہ گھنٹے سوتی ہے ان کو بڑی حیرت ہوئی اس بات پر اور ان کو لگا کہ جناب بچی کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ان کا بیگراؤنڈ ایسا ہے اب میں آپ کو ایک بات اور مینشن کروں نور بی بھی نہیں پچھلے ایک سال میں پنجاب یونیورسٹی سے جتنی چھوٹیاں لی ہیں اپنے مضموع مقاصد کے لیے جتنی ان کی لائف ہے جو ان کی جوب کی لائف ہے اتنی انہیں چھوٹیاں کبھی نہیں لیں جتنی انہیں ایک سال میں لے لی ہیں اب یہ بہت ساری چیزیں افشا کرتی ہیں کہ یہ انسانی اس سمگلنگ میں بھی ملوث رہی ہے بچی کو کہاں بیجنا چاہتی تھی کدھر بیجنا چاہتی تھی اور آپ یہ کس طرح سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ ایک بات بتائیے نا کہ ایک والدہ اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے چلے مان لیا شادی کر لیا آپ نے کونسا بیٹا جو اپنی لڑکی کو کسی کو شادی کرتا اس کے ساتھ اس کے پرائیوٹ لمحات کی ویڈیوز بناتا ہے تصاویر بناتا ہے اور اسی کے باپ کو بیجتا ہے اسی کے باپ کو بیجے گا اور بتائے گا کہ یار یہ مقاصد ہیں ہمارے یہ اگر پورے کرنے تو کرتو نہیں کروگے تو یہ دیکھ لو اب میں آپ کو یہ بات جو میں نے سٹارٹ کی تھی کہ یار یہ گینگ ہے یہ گروہ ہے یہ ایک طریقے سے کام کرتا ہے یہ جس طریقے سے کام کرتا ہے یہ نورمل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ایک غریب غرانہ جس کی لڑکا یہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب میری جو تنخہ ہے جو میں کماتا ہوں ستر اسی ہزار روپے وہ بھی ہوائی روزی ہے کبھی ستر ہوئی کبھی اسی ہوئی کبھی نوی ہوئی کبھی ساٹھ ہوئی وہ چھ مہینے سے کس حد تک یہ وکیلوں کے خرچے برداشت کر رہے ہیں یقین جانئے ہیں لوگوں کی پروپرٹیاں بگ جاتی ہیں اتنے میں آپ جن ترے کیسز بھگت رہے ہیں اتنے میں لوگوں کی پروپرٹیاں بگ جاتی ہیں یہ خاتون نہ صرف مفرور ہیں بلکہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں نور بی بی انہوں نے زہرہ کازمی پر شروع میں تو بڑا پیار کیا لیکن اس کے بعد آستے آستے تشدد کرنا شروع کیا اور یہ بات زہرہ کازمی کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ زہیر جو کہتا ہے جو کرتا ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سو چھوڑ دیا ہے ہم نے کوشش کی کہ تمہارے ماں باپ سے تمہارا تعلق ہو سکے دوبارہ سے باتچیت ہو سکے تمہارا دوبارہ سے رابطہ کرائے جا سکے لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد ویڈیو کا سیشن شروع ہوا اور ان کو نور بی بی کو اچھے سے پتا تھا کہ دو سے تین مہینے رکھنا ہے جیسی معاملہ بیٹھے گا ہم نے اس کو کئی نہ کئی بھیج دینا ہے اور غالباً جو زیادہ تر اطلاعات آ رہی ہیں وہ افوانستان بھیجنے کے لیے یہ بقاعدہ طور پر انسانی سمگلنگ میں تصور کیا جاتا ہے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ کارپنٹ سیکشن اپنی رائے گازار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی